بی بی سی دنیا میں آج دیکھئے اسرائیل امریکہ کے رشتوں میں آئی کھٹاس غزہ میں سنگھرش ویرام پر یو این میں آئے پرستاو کو ویٹو نہ کرنے پر امریکہ سے ناراض ہوا اسرائیل ملنے لگے دونوں دیشوں کے رشتے میں کھٹاس کے سنکیت کوا سٹوری میں جانیں گے یو این میں پارت پرستاو کا زمین پر کیا ہو رہا ہے اثر سواگت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں میں ہوں ویدت مہرہ کارکرم میں غزہ میں انات ہوئے بچوں کے درد کی بھی کریں گے بات لیکن پہلے ہیڈلائنز پاکستان میں چوبیس گھنٹوں کے اندر دو بڑے حملے خیبر پکتون خواہ میں آدمگھاتی حملے میں مارے گئے پانچ چینی انجینئر اس سے پہلے بلوچستان میں نیول ائر بیس پر بلوچ ودروہیوں نے کیا تھا ٹاک امریکہ کے بالٹی مور شہر میں شپ ٹکرانے سے ٹوٹا تین کلومیٹر لمبا پل گاڑیوں سمیت کئی لوگوں کے برفیلے پانی کی ندی میں گرنے کی آشنگ کا بچاو اور تلاشیہ بھیان جاری فلیپینز دورے پر گئے بھارتی ودیش منتری ایس چاہ شنکر نے کہا بھارت کرتا ہے فلیپینز کی راشتریہ سمپربھتا کا سمرتھن ساؤتھ چائنا سی میں چین اور فلیپینز کے بیٹ چل رہی ہے تناتنی ان میں سے کچھ اہم خبروں کی چرچ آج بی بی سی دنیا میں آخر کار کل وہ ہوا جس کی کوشش دنیا کے کئی دیش اور پورا عرب جگت کر رہا تھا اسرائیل حماس کے بیچ سنگھرش ویرام لیکن کیا زمینی اس طر پر اس سنگھرش ویرام کا پالن ہو رہا ہے اور اس سنگھرش ویرام کا اسرائیل اور امریکہ کے رشتوں پر کیا اثر ہوگا کوا سٹوری میں آج اسی کی بات سینگتراشت سرکشہ پریشد میں سینز فائر کو لے کر ہوئی اہم ووٹنگ کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد سینگتراشت کی طرف سے غزہ میں ترنت راحت سامگری کی آپورتی تیز کرنے کے لیے اپیل کی گئی لیکن اسرائیلی پی ایم بنیام نیتنیاہو نے کہا کہ اس پرستاو کی وجہ سے حماس نے اسرائیل کے ساتھ سنگھرش ویرام کے سمجھوتے کو اسویکار کر دیا اور یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑی اچھتی ہے سوموار کو یو این میں آئے سیز فائر کے پرستاو پر ووٹنگ ہوئی تھی امریکہ نے اس متدان میں حصہ نہیں لیا اور پرستاو پاس ہو گیا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل امریکہ سے بہت ناراض ہے دیکھئے بی بی سی سنباداتا جان سڈورت کی یہ ریپورٹ اس بار یہ پہلا موقع تھا جب سرکشہ پرشد کے پانچوں ستائی سدسیوں میں سے کسی نے بھی ویٹو کا استعمال نہیں کیا امریکہ اس متدان سے دور رہا کئی اصفل پریاسوں کے بعد غزہ میں ترنت سیز فائر کا پرستاو آخرکار پاس ہو گیا اور اس کے بعد اسرائیل نے ناراضگی بھری پرتک ریا دی ویسے تو اس پرستاو میں ترنت بندکوں کی رہائی کی اپیل کی گئی ہے لیکن اسرائیل چاہتا ہے کہ سیز فائر کی پہلی شرط ہو بندکوں کی رہائی بندکوں کی رہائی کی شرط جوڑے بینا سیز فائر کا آپ کا پرستاو کسی طرح سے مددکار ثابت نہیں ہوگا ساتھ ہی یہ بندکوں کی سرکشت رہائی کے پریاسوں کو بھی پرباہویت کرے گا دوسری اور سن یکتراشٹر میں فلسطینی پرتینیزی نے اس پرستاو پر ووٹنگ کا سواگت کیا اس سے لوگوں کی جان بچانے میں مدد ملے گی اس سے دوسرے لوگوں کے خلاف حملے اور اتیچار کو ختم کرنے کا سندیش جانا چاہیے ووٹنگ میں شامل نہیں ہونے کا امریکہ کا فیصلہ اور پرستاو کو پاس ہونے دینا اس بات کا سنکیت ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے اسے لے کر ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے اور تلخی بھی بڑھتی ہی نظر آ رہی ہے اس کی پرتیکریہ میں اسرائیلی سرکار نے ایک اچس طریق پرتینیتی منڈل سر کی بیٹھک کو رد کر دیا ہے سینگ تراش میں پارت ہوئے پرستاو کو ماننا قانونی روپ سے بادہکاری ہے یا نہیں اسے لے کر ایک رائے نہیں ہے اس بیچ غزہ میں لڑائی جاری ہے بی بی سی سموات داتا یولان نیل دے رہی ہیں اور جانکاری ایسا لگتا ہے کہ پارت ہوئے پرستاو کا زمینی سطر پر بہت کام اثر دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں فلسطینی چشمدیدوں نے بتایا ہے کہ مصر سے لگتی سیما پر بسے رفع میں بھی اسرائیل نے ہوائی حملے کیے ہیں اور بھیشن لڑائی جاری ہے خاص کر ان دو اسپتالوں کے آسپاس جو پچھلے دو دن سے چرچا میں ہیں غزہ سٹی کے الشفاہ اسپتال میں ایک ہفتہ پہلے اسرائیلی سینک گھوسائے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہاں انہوں نے حماس اور اسلامی جہاد کے پانسو سدسیوں کو حراست میں لیا پاس رہنے والے فلسطینیوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے گلیوں میں لاشے پڑی دیکھی ہیں یہاں پر آمنے سامنے کی لڑائی جاری ہے ساتھ ہی پچھلے کچھ دنوں سے اسرائیلی ٹینک خان یونیس کے الامال اسپتال کی اور لوٹ رہی ہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ یہاں حماس سیویلین انفرسٹرکچر کو استعمال کر رہا ہے پانچ مہینے پہلے اسرائیلی بمباری شروع ہونے کے بعد سے غزہ میں تیرہ ہزار سے زیادہ بچوں کی موت ہو چکی ہے یہاں کڑیں سیویتراشت کی بچوں کے لیے کام کرنے والی سنس تھا یونیسیف نے جاری کی ہیں یونیسیف نے اس سنکھیا کو چونکانے والا بتایا ہے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد غزہ پر یہ حملے شروع ہوئے حماس کے حملے میں قریب بارہ سو اسرائیلیوں کی موت ہو گئی تھی جن میں سے زیادہ تر عام لوگ تھے اس کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں غزہ کے کئی بچوں نے اپنے پریواروں کو کھو دیا غزہ میں ہوئی کل موتوں کی سنکھیا اب 32 ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے دیکھئے بی بی سی سنباد داتا اور لا گوئرن کی یہ ریپورٹ جس کے کچھ حصے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں کئی بار علماء ضرور ایک پل کے لیے سب بھول جاتی ہیں خاص کر تب جب وہ اپنی رشتے دار بھائی بہنوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں یہاں بچے پتنگ بنا رہی ہیں اب وہ اپنی آنٹی اور انکل کے ساتھ رفا کے ایک ٹینٹ میں رہتی ہیں 12 سال کی ایک بچی جس نے بہت کچھ دیکھا اور کھویا ملبے کی نیچے سے ایک چیک میں علماء ہوں بچاف کرمی محمود پوچھ رہے ہیں کیا تمہیں روشنی دکھ رہی ہے بھروسہ رکھو میں تمہیں نکال لوں گا علماء نے اپنی بہن اور بھائیوں کے بارے میں پوچھا ملبے کی نیچے تین گھنٹے تک زندہ دبے رہنے کے بعد علماء کو نکال لیا گیا بچاف کرمی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے بھائی اور بہن کہاں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ یہاں ہے اور میری ماں وہاں ہے میں بارہ سال کی ہوں اور اپنے پریوار میں اکیلی زندہ بچی ہوں سب سے پہلے ہم جہاں بھاگ کر گئے وہاں بمباری ہو گئی پھر ہم دوسری جگہ گئے اور تیسری جگہ بم ہم پر گر گیا وہ سب ہی مارے گئے پریوار میں ہم سب ساتھ خوش تھے حالکہ ہم ڈرے ہوئے تھے ڈر کے مارے ہم ایک دوسرے کو گلے لگا لیا کرتے تھے یلما کا چھوٹا بھائی تارازان تھا مجھے امید تھے کہ میرا بھائی تارازان جندہ ہوگا میں اسے پکار رہی تھی میں نے اسے جس حالت میں دیکھا میں بھروسہ نہیں کر پائی اس کا سیر الگ ہو چکا تھا کسی بچے کے لیے یہ بہت دردنا کیا تھے اپنے بھائی کو اس ستھی میں دیکھ کر میں مر جانا چاہتی تھی وہ صرف اٹھارہ مہینے کا تھا اس جنگ میں اس نے کیا کیا تھا جنگ نے گزہ کا یہ حال کر دیا ہے اسرائیل نے علاقوں کو ایسے تباہ کر دیا ہے مانو بھوکم پایا ہو اور علما کے پریوار کی طرح کئی پریوار نیند میں ہی دفن ہو گئے رشتہ داروں کے مطابق ان کی امارت پر اسرائیلیں مسائل گری اسرائیل کہتا ہے کہ وہ عام لوگوں کو ہونے والے نقصان کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے علما کی ماں پتہ بہن اور بھائی اب بھی کنکریٹ کے اس ٹھیر کے نیچے دبے ہیں صرف تارازان کا شب برامد ہوا تھا امارت میں 140 ارنارتی تھے اور کچھ ہی شب برامد ہوئے ہیں تین مہینے ہو چکے ہیں اور ان کے شب ملبے کے نیچے سڑ رہے ہیں میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں اور صحیح طریقے سے دفنانا چاہتی ہوں اس تصویر میں دیکھ رہے بچوں میں سے صرف علما زندہ بچی ہیں ان کے آس پاس دیکھ رہے سب ہی بچوں کی حملے میں موت ہو چکی ہیں علما کو اپنے انکل کے پریوار کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے لیکن گزہ کے کسی بھی دوسرے بچے کے طرح وہ بھی کسی بھی پل ماری جا سکتی ہیں علما چاہتی ہیں کہ وہ ودیش میں رہ رہی اپنی دادی کے پاس پہنچ جائیں وہ کہتی ہیں کہ وہ دادی کو گلے لگانا اور سرکشت محسوس کرنا چاہتی ہیں بات پاکستان کی جہاں چوبیس گھنٹوں کے اندر دو بڑے حملے ہوئے تازہ حملہ اتر پشچمی پاکستان میں ہوا پولیس کا کہنا ہے کہ خیبر پکتون خواہ میں ایک سندگ آتمگہاتی حملہ ہوا اس حملے میں پانچ چینی ناغرک مارے گئے ہیں پاکستان میں چینی دوتاواز نے اسے آتنکوادی گھٹنا قرار دیا ہے چین نے پاکستان سے اس گھٹنا کی جانچ کر کے دوشیوں کو قڑی سزا دینے کی مانگ کی ہے جس سے پہلے پاکستانی سینہ نے بلوچستان پرانت میں نیول ائر بیس پر ایک حملے کو ناکام کرنے کا دعویٰ کیا تھا ان دونوں گھٹناوں کے بارے میں اسلام آباد سے زیادہ جانکاری دے رہی ہیں بی بی سی سموادہ تا شمائلہ جعفری پاکستان میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو بڑے حملے رپورٹ ہو چکے ہیں پہلا حملہ ہوا رات کو تربت میں جو کہ بلوچستان کا شہر ہے وہاں پہ پاکستان نیوی کی ایک ایویشن فسیلیٹی تھی پی این ایس صدیق جہاں پہ چار حملہ آوروں نے داخل ہونے کی کوشش کی پہلے فائرنگ جو ہے وہ شروع ہوئی پھر دھماکے ہوتے رہے پوری رات اور یہ جو لڑائی ہے یہ کئی گھنٹے چلتی رہی جس کے بعد صبح بتایا گیا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے چار حملہ آور تھے ان کو اس سے پہلے کہ وہ اس فسیلیٹی میں داخل ہوتے پی تھری اورین جو ائرکرافٹس ہیں وہ ڈیپلوائٹ تھے اور ماضی میں بھی دوہزار گیارہ میں پاکستان میں کراچی میں ایک اور نیویل ائر بیس پہ حملہ ہوا تھا تو اس میں اسی طرح کے جہازوں کو کافی نقصان پہنچا تھا پھر اس کے بعد دن میں خبر آئی کہ خیبر پختونخواہ پرانت کے علاقے شانگلہ میں ایک چائنیز انجینئرز کی جو گاڑی ہے اس پہ ایک سوسائیڈ اٹیک ہوا ہے اور یہ چائنیز انجینئرز جو ہیں یہ داسو ڈیم پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے تھے اور اسلامباد سے داسو جو ان کی کنسٹرکشن سائٹ ہے اس کا سفر کر رہے تھے کہ خیبر پختونخواہ میں شانگلہ ڈسٹرکٹ میں بشام کے علاقے میں ایک سوسائیڈ ویکل جو ہے اس نے دوسری ڈائریکشن سے اس گاڑی کو ٹکر ماری جس کے بعد اس ویکل میں آگ لگ گئی اور پھر یہ جو ہے پاس کھائی میں گر گیا جس میں پانچ چائنیز انجینئرز جو ہیں وہ مارے گئے اور جو اس گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ بھی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں سیکیورٹی تو کافی جو ہے وہ الیرٹ کر دی گئی ہے اور یہ جو چائنیز انجینئرز ہیں ان پر پاکستان میں یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے انہیں پہلے بھی ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے اور یہ جو انجینئرز اور چائنیز ورکرز ہیں یہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا جو منصوبہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور ان حملوں کی وجہ سے چائنہ اور پاکستان میں تھوڑا تناؤ بھی رہا ہے اور یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر جو کام ہیں وہ تھوڑا ڈیلے بھی ہوا ہے اب بات امریکہ کے یہاں ماری لینڈ پرانت کے بالٹیمور شہر میں ایک اہم پل کنٹینر شپ ٹکرانے سے ٹوٹ گیا جس کے بعد پل سے گزر رہی کچھ کار اور ان میں بیٹھے لوگ ندی میں گر گئے یہ گھٹنا منگلوار صبح ہوئی قریب تین کلومیٹر لمبے فرانسیس کاٹ کی بریج کا بڑا حصہ پٹیپسکو ندی میں سما گیا امرجنسی سرویسز ندی میں گرے لوگوں کی تلاش کر رہی ہیں سونار سے پتا چلا ہے کہ کئی کاریں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں چھے لوگ لا پتا بتایا جا رہے ہیں آدھکارک طور پر ابھی کسی کے بھی مرنے کی پشتی نہیں ہوئی ہے بالٹی مور فائر ڈپارٹمنٹ کے پروکتہ نے کہا ہے کہ اس حادثے میں کئی لوگوں کی موت ہو سکتی ہے ان کے انسار جس جگہ یہ حادثہ ہوا وہاں کا تاپ مان مائنس ایک ڈگری تھا وہیں یہ سامنے آیا ہے کہ نزدیکی پورٹ سے روانہ ہونے کے بعد جہاز خراب ہو گیا تھا اور اس نے ادھکاریوں کو چیتایا تھا کہ وہ پل سے ٹکرا سکتا ہے سنگاپور کے جھنڈے والے ڈلی نام کے اس جہاز کے کرو میمبرز کو کوئی چوٹ نہیں آئی ہے امریکی راشتپتی کاریالہ نے بیان جاری کر کہا ہے کہ وہ گھٹنا پر نظر بنائے ہوئے ہیں وہیں بالٹی مور کے میئر برانڈن سکوٹ نے ریسکیو آپریشن کو لے کر لوگوں کو بھروسہ دلایا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس حادثے کے شکار لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے کڑی محنت کر رہے ہیں اور جب تک انہیں ڈھونڈ نہیں لیا جاتا بچاپ دل کام کرتا رہے گا یہ حادثہ کافی ناممکن سا لگتا ہے ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے پرارتنا کرنی چاہیے جو اس سے پرابت ہوئے ہیں ان پریواروں کے لیے یہاں پہنچے بچاؤ دل کے لوگوں کے لیے اور ان کا شکریادہ کرنا چاہیے کہ وہ مل کر یہ کام کر رہے ہیں پورا شہر ستھانیے لوگ اور سرکاری کرمچاری مل کر رہتکاری کو انجام دے رہے ہیں لوگوں کی تلاش کے لیے ایک ابھیان چلا جا رہا ہے جو انت تک چلتا رہے گا پنجاب کی تنویر کور کناڈا کے ٹورنٹو کی سڑکوں پر ٹرک چلا رہی ہیں پنجاب کے روپڑ میں جنوی تنویر دوہزار سترہ میں سٹڈی ویزا پر کناڈا آئی تھی پڑھائی پوری کرنے کے بعد انہوں نے کچھ سمیہ تک ایک ہوتیل میں کام کیا اور پھر ڈرائیونگ کو اپنا پیشہ بنا لیا اب وہ دوسری لڑکیوں کو بھی ٹرک ڈرائیور بننے کے لیے پریڈیت کر رہی ہیں ان سے بات چیت کی بی بی سی سموات داتا سربجید سنگھ ڈھالیوال نے ٹرک چلانا مشکل کام ہے آپ بول سکتے ہو کہ اس میں بہت چوکی میں پنجاب کے روپڑ سے ہوں ابھی میں ایک ٹرک ڈرائیور کے طور پر کام کر رہی ہوں میں سٹوڈنٹس ویزا لے کر سال دوہزار سات میں کناڈا آئی تھی بھارت میں میں نے ماسٹرز کر لی تھی لیکن یہاں بھی میں سٹوڈنٹ کے طور پر ہی آئی تھی اب پچھلے پانچ سالوں سے میں ٹرک چلا رہی ہوں ٹرکنگ پروفیشن میں ہم اپنے بوس خود ہی ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ میرے لیے انکم بہت مائنے رکھتی ہے میں کناڈا میں سیٹل ہونا چاہتی تھی اور میرے اوپر پریوار کی ذمہ داریاں بھی ہیں اس لیے میں نے ٹرک چلانا ہی چنا رول موڈل کے بارے میں بتاؤں تو میرے پاپا بھی ٹرک ڈرائیور تھے اور اب وہ سرکاری نوکری میں ہے ہمارے پاس اپنے ڈرک ہیں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ڈرائیونگ میرے خون میں ہے جب میں نے پاپا سے کہا کہ مجھے ٹرک کا لائسنس لینا ہے تب پاپا یہیں کناڈا میں تھے وہ میری گریجویشن سیریمنی میں آئے ہوئے تھے پاپا نے کہا کہ تم ٹرک ڈرائیونگ میں مت جانا یہ کام لڑکیوں کے لیے نہیں ہے میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں انہوں نے کہا کہ میں نے ٹرک ڈرائیور کا کام کیا ہے اس میں لڑکیوں کو کبھی کوئی سویکار نہیں کرے گا یہ کسی کے لیے بھی آسان کام نہیں ہے خاص طور پر لڑکیوں کے لیے اس میں بہت جوکھم ہے میں نے بہت سی چیزوں کا سامنا کیا ہے جب میں اس میں نئی نئی آئی تھی تو کئی لوگوں نے مجھے سویکارہ ہی نہیں یہ پرش پردھان پیشہ مانا جاتا ہے لیکن اب دھیرے دھیرے بہت سی پنجابی لڑکیاں اس میں آ رہی ہیں تو یہ دیکھ کر مجھے بھی اچھا لگتا ہے اگر میں کناڑا کی بات کروں تو ٹرک چلاتے ہوئے آسان پانچ ہزار ڈالر یعنی قریب تین لاکھ روپے ہر مہینے کما سکتے ہیں میں آسان بتا رہی ہوں جب میں نے اپنے ٹرک ڈرائیورنگ کے ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالنے شروع کیے تو شروعات میں میری اپنی ہی کمیونٹی کے لوگوں نے کہا کہ اب یہ لڑکی ہمیں ٹرک چلانا سکھائے گی شاید وہ لوگ لمبے سمجھ سے ٹرک ڈرائیورنگ میں رہے ہوں گے میں نے کبھی بھی دکھاوا نہیں کیا لڑکیوں کو پریرت کرنے کے لیے ویڈیو پوسٹ کی ہے آج بھی میں یہی کہتی ہوں کہ لڑکیاں میرے پاس آئیں گی تو میں ان کی مدد کروں گی آج کے لیے اتنا ہی بی بی سی دنیا کے ساتھ ہم کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گے